کیلکٹا میں آج میرا تیسرا تین ہے اور میں نکل پڑا ہوں ویلور مٹ گھمنے کے لئے ویلور مٹ سے ہمیں فیری دوارہ دکشن ایسور مندی جاؤں گا اور دکشن ایسور مندی کے درسن کرنے کے بعد میں واپس میٹرو دوارہ اپنے ہوتل میں واپس آؤں گا تو ویلور مٹ پہنچنے کے لئے میں نے ہوتل سے ٹیکسی لی اور پہنچ گیا ویلور مٹ ہم اپنے جیون کو دفل بنا کرتے ہیں اندر ایک بہت بڑا ہول ہے اور اس میں پرانگن میں ایک میوزیم ہے اور یہاں ساردہ دیوی کا مندیر ہے یہاں سوامی ویویوگا نند جی کا مندیر ہے اور اس مکہ عمارت کے بائیں طرف بھگلی ندی کے بلکل کنارے پہی جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ اس نمجلہ عمارت میں سوامی ویویوگا ننجی رہ کرتے تھے میوزیم گھومنے کے بعد یہاں ایک خانے کے لیے بھی ایک پاک ساب ہے یہاں بہت ساری دکھانے ہیں جو سڑک کے دونوں طرف دکھانے ہیں جہاں سے لوگ پر ساتھ وغیرہ لے کر جاتے ہیں یہاں سے نکلنے کے بعد میں فیری کے ٹکٹ گھر پہ پہنچا ماتر بیس روپے میں فیری ہمیں بیلور مٹ سے دکھشنرس مندیر کے پاس تک لے جائے فیری پہ پہنچنے کے لیے ایک راستہ بنایا ہے جو ندی کے بیچ میں جاتا ہے جہاں فیری رکھتی ہے فیری اسٹیسنرس کا پلیٹ فارم ہے اور فیری میں ایک وار میں کم سے کم دو سو آدمی کے قریب آ جاتے ہیں فیری میں بیٹھنے کے بعد ہم نکل پڑے دکھشنرس مندیر کے لیے ندی کے بائیں طرف کئی مندیر دیکھئے میں ابھی جس پہ فیری سے جا رہا ہوں تو جو ویلور مٹ کی عمارتیں یہاں سے دکھائی دی رہی ہیں یہ ویلور مٹ کی عمارتیں ہیں آگے چلیں گے دیکھے کتنی بھویتہ ہے ویلور مٹ کی عمارتوں کی اپنے فیری کے بیٹھ دیکھیں بیٹھے لوگ اور یہ سیفٹی ٹیوبز لگی ہوئی ہیں فیری میں اور یہ دیکھیں ویلور مٹ کی عمارتیں یہ سوامی ویگا ننجی کا مندر ہے یہ یعنی سے یہ ساردہ دیوی کا مندر بھی ہے اور یہاں پرانا مٹ بھی ہے اور ابھی میں آپ کو یہاں سے ندی سے دکھائیں گا سوامی ویگا ننجی کی وہ عمارت جس میں سوامی ویگا ننجی رہے اور انہوں نے چار جولائی انیس سو دو کو اندیم ساس لے دیکھیں ایلور مٹ کی یہاں جو کنچی آپ کی آتے ہیں وہ اگلی ننجی میں بھی کچھ لوگ اسران کرتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ پیر دھوکے گا اور یہ مندر ساتھ اگلی مندر دیش کے لیے بلیدان مہان کرم ہے یہ عمارت جب دیکھ رہے ہیں کسی کی دوسری مندر پر سوامی ویگا ننجی رہا کرتے تھے اور اسی مندر پر انہوں نے اپنی ہمتن ساس لے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں مندر دوسرے سائد سے میں دکھا رہا ہوں آپ کو آگے بڑھتے ہیں ایک مندر ہمان جی کا مندر آپ کو دکھائے دیگا ہے اس کے بعد بس وہی جیتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں ایمال دھرتی کا مکٹ ہے بڑے بڑے رشیمونیوں کا گھٹ ہے ایمال دھرتی کا مکٹ ہے بڑے بڑے رشیمونیوں کا گھٹ ہے دیپ اس نوشا روڈ اس سکای یہ دیکھیں کتنی بھویتہ ہے اتنی سندھر درش ہے آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے آپ جب بھی کلکٹہ گھومنے آئیں کم سے کم ایک بار فیری کے آنمد ضرور لیں فیری سے کی آتا ضرور کریں آپ کو بہت آنند آئے گا اور وہ آنند کے ساتھ ساتھ آپ کا سمیں بھی اچھے گا اور آپ کو کلکٹہ کھاوڑا سائیڈ سے دوسری سائیڈ آنے کے لیے بہت خاص کر اگر آپ نے پیلور مٹ سے دکشنے سور مندیر یا دکشنے سور مندیر سے پیلور مٹ جانا ہے جس سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں دیکھیں سامنے جو دکھائی دے رہا ہے وہ دکشنے سور مندیر ہیں دکشنے یہاں سے اترکے ہم دکشنے سور مندیر جائیں گے اور کیونکہ دکشنے سور مندیر میں کیمرہ آلاو نہیں ہے فوٹوکرافی آلاو نہیں ہے تو اس لیے وہاں کے فوٹوکراف میں آپ کو دکھانے ہی پاؤں گا اور یہاں سے دکشنے سور مندیر کے درسل کے بعد دکشنے سور مندر میں بھی ہجاروں کی بھیڑ یہاں سے پھر میں میٹرو اسٹیسن آیا ہے یہ میٹرو اسٹیسن ہے اور میٹرو اسٹیسن سے فیل میں آوپس اپنے کارٹری کی طرف ساتھ لے کی طرف چاہ رہا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی بریج میں یہ کومنٹ جلو گیا باکار کر سکتے ہیں میرا بھارت وشش گروہ بنے گا وشش گروہ باکار کر سکتے ہیں